نائم قریشی صاحب پوچھتے ہیں مسجد میں بعض لوگ انگلیاں چٹخاتے رہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر انگلیاں چٹخارنا یا نماز کی حالت میں یا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں نماز کے لیے یا گھر میں نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں یا مسجد میں جاتے ہوئے انگلیاں چٹخارنا یہ تو مکروح تعریمی ہے لیکن اگر ان حالتوں میں سے کوئی حالت نہ ہو اور پھر بلا وجہ انگلیاں چٹخائے جا رہی ہیں تو یہ مکروح تنظیم عمل ہے یعنی ناپسندید عمل ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ ضرورت کی وجہ سے انگلیاں چٹخائے جائے انسان تھکاوٹ میں ہے اور انگلیاں چٹخانے کی وجہ سے اس کو رہات یا سکون ملتا ہے تو پھر یہ مکروح تنظیم بھی نہیں ہوگا اور اس میں کسی قسم کی قرآت بھی نہیں ہوگی